گنیس جی ہیں گنیس جی کے ہاتھ جوڑے جاتے ہیں گنیس جی کے بھاو سے ہاتھی کے ہاتھ جوڑے جاتے ہیں شاید کوئی پش ایسا ہو جس کے اتنے ہاتھ جوڑے جاتے ہو جتنے ہاتھی کے لیکن دوسری بیڈمبنا بھی ہے یہ تو صحیح ہے کہ سب سے زیادہ ہاتھ ہاتھی کے جوڑے جاتے ہیں پر بیڈمبنا یہ ہے کہ جتنے بھونکنے والے اس کے پیچھے پڑتے ہیں ساید کسی کے پیچھے پڑتے ہو یہ سوابک نیام ہے جس کی استوطی ہوگی اسی کی نندہ ہوگی جس کے سامنے لوگ ہاتھ جوڑے کھڑے ہوں گے بھونکنے والے اسی کے پیچھے پڑے ہوں گے سوابک نیام ہے اچھا لیکن یہ قدوت بات میں کئی بار سوچتا ہوں کہ کتوں کو ہاتھ ہی سے کیا تکلیف کائے کو بھونکتے ہیں یہ اچھا کتے سچمجھ ہماری بھاسا سمجھتے ہوتے تو ہم جرور پوچھتے اور کتے ایک ہی اتر دیتے اگر سچ بولتے تو کتے یہی کہتے کہ ہمیں ہاتھی سے کوئی تکلیف نہیں پھر کیوں بھونکتے ہوئے اس کے پیچھے پڑے ہو تو کتے کہتے ہمیں تو اس کے آگے جو ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں بھی سہن نہیں ہو رہے ہیں بس اور کوئی کارن نہیں ہمیں تو اس کے آگے ہاتھ جوڑے جو کھڑے ہیں بھی سہن نہیں ہو رہے ہیں اچھا ایک اور بیٹم بنا ہے کتوں میں اتنی ہمت نہیں کہ آگے آکے بھونکیں کتے کبھی آگے آکے بھونکتے نہیں اور پیچھے بھونکنا بند کرتے نہیں لیکن اس کے بعد بھی ہاتھی کی چال میں مستی رہتی ہے کہ جھومتے ہوئے ہاتھی کی طرح سہجیں چلے سکل جگ سوامی ہاتھی کی طرح کیوں ہاتھی کی ایک وسیشتہ ہے وہ ہاتھ جوڑنے والوں کے پاس ٹھہرتا نہیں ہے اور بھونکنے والوں کی اور مڑ کر دیکھتا نہیں ہے اور مجھے تو ہر یگ سے یہی درش دکھائی پڑتا رہا لوگوں کو اور آج بھی ہمیں وہی درش دکھائی دیتا ہے ہاتھ جوڑے لوگ کھڑے ہیں بھونکنے والے پیچھے پڑے ہیں پر بھگوان کا بھکت مستہت گجراج کی طرح جھومتا ہوا بھگوان کے بھروں سے چلا ہے